بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سی ہوں گے آج ہم بات کریں گی پوزیشنس یا کمپورٹ میجرس کی دوستو آپ سب واقف ہے آپ کو پتائے کہ ہسپیٹل میں بہت قسم کے پیشنٹس موجود ہوتا ہے کسی کو ریسپریٹری سسٹم میں پرابلم ہوتی ہے کسی کو ڈیجسٹو سسٹم میں پرابلم ہوتی ہے کسی کو ایکسکریٹری سسٹم میں پرابلم ہوتی ہے کسی کو سرکلیٹری سسٹم میں پرابلم ہوتی ہے یا کسی کو ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے سو بیسڈ اپان دے پرابلم پرابلم کیا ہوگی ڈیجیز کونسی ہوگی اور ایفیکٹڈ پارٹ کونسا ہوگا ڈیجیز میں ایفیکٹڈ پارٹ کونسا ہوگا اور پرابلم کیا ہوگی ڈیجیز کونسی ہوگی اس بیسیس پہ ہم پوزیشنز دیتے ہیں پیشنٹس کو اور ایک ریزن ہے کہ ہم کیوں پوزیشنز دیتے ہیں پیشنٹس کو وہ یہ ہے کہ ہماری باڈی میں پریشر پوائنٹس موجود ہوتے ہیں اگر ہم ایک ہی پوزیشنز میں رہیں گے فارا لونگ ٹائم بہت دیر تک اگر ہم ایک ہی پوزیشنز میں رہیں گے ہمیں کیا ہوگا ہماری باڈی میں پریشر سورج ڈیولپ ہوں گے جب پریشر سورج ڈیولاپ ہوتے ہیں ہم ہمیں پین ہوگی اور ہم فیل کریں گے ٹائرڈ ہم تھکا ہوا فیل کریں گے ہمیں ہمت نہیں رہے گی ٹھیک ہے سو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں ہسپٹلز میں ہم کانٹینیوارسلی پوزیشنز چینج کرتے ہیں پیشنٹس کو آفٹر تھرٹی منٹس آفٹر فورٹی منٹس آفٹر آور ٹھیک ہے کتنا ٹائم ہم رکھتے ہیں وہ وہاں کی ایڈمنیسٹریشن ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے سو گرز یہ ہی کہ ہم کانٹینیوارسلی ایک پیشنٹ کی پوزیشنز چینج کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کی پروبلم مادنازہ رکھتے ہیں ہم اس کی افیکٹیڈ پارٹ جو اس کے ڈیجیز میں افیکٹیڈ پارٹ ہوگا اس کو مادنازہ رکھتے ہیں اور اُس بیسس پہ ہم کیا کرتے ہم پوزیشنز دیتے ہیں پہلی پوزیشن ہے سپائن پوزیشن دوستو سپائن پوزیشن کیا ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک پک بھی اٹیج کی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپائن پوزیشن کون سے ہے اب اس کی پروپیز کیا ہے اس کے یوز کیا ہے دیکھئے دوستو اگر ایک نرس کو یا ایک ڈاکٹر کو وائٹل سائنس چکپ کرنے ہوں گے لائک وائٹل سائنس ہوتے ہیں بلڈ پریشر اگر اس کو چک کرنا پڑے گا اگر اس کو ٹیمپیچر چک کرنا ہوگا یا اگر اس کو ریسپریشن چک کرنا ہوگا ریسپریش ریسپریشن ریٹ ٹھیک ہے یا اگر اس کو کوئی بھی وائٹل سائنس لائک پین ہوتی ہے ٹھیک ہے وائٹل سائنس اگر اس کو وائٹل سائنس چکپ کرنا ہے وائٹل سائنس میجرمنٹ کرنا اس کو اسی پوزیشن میں پیشنٹ کو رکھنا ہے سپائن پوزیشن میں کیونکہ یہ پوزیشن بہت اچھی ہے وائٹل سائنس چکپ کرنے کے لیے so that's why کہ ہم ایک patient کو spine position میں آہ رکھتے اور اس کی vital sinuses check up کرتے ہیں اگر ہمیں heart کا check up کرنا ہوگا اگر ہمیں abdomen کا check up کرنا ہوگا اسی position میں رکھیں گے کیونکہ جو abdomen ہے جو heart ہے وہ اوپر کی طرح face کر رہا ہے اس position میں so ہم easily ان کے sound is heart کے sound is ya abdomen کے sound is found is ya abdomen کو observe کر سکتے easily اسی position میں دوستو اور ایک use ہے اس کی male catheterization اگر ہمیں ایک male کو catheterization کرنی ہوگی catheterization وہ process ہے جس میں ہم ایک tube insert کرتے ہیں urinary tract میں جو urinary tract ہوتا ہے ایک انسان کا ایک male کا اس میں ہم ایک pipe ڈالتے ہیں تاکہ جو اس میں urine ہوگا urinary bladder تک ہم اس pipe کو لگاتے ہیں اور جو اس میں urine ہوتا ہے وہ اس pipe کے through خود آ جاتا ہے باہر ٹھیک ہے so male catheterization اگر ہمیں کرنے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم ایک male کو spine pushen دیں گے اور یہ اس میں ہم easily male catheterization کر سکتے کوئی hindrance ہمیں نہیں آ سکتی ہے اور ایک بات یہاں پہ ہے اور ایک purpose ہے اور ایک use ہے that is surgery of anterior portion جو anterior portion ہے anterior portion is بندے کا کیا ہے ابھی abdomen anterior portion ہے abdomen heart اس میں بہت سارے organs آئیں گے anterior portion میں اگر anterior portion کی surgery ہوگی تو ہم یہی pushen دیتے ہیں کیونکہ اگر ہم یہ pushen نہیں دیں گے suppose اگر ہم اور کوئی pushen دیں گے اس میں کیا ہوگا اس میں anterior portion پہ pressure پڑھ سکتا ہے تو وہاں پہ suppose اس کی surgery آئی ہوگی anterior portion میں اس پہ pressure پڑھ سکتا ہے سو وہاں پہ bleeding ہو سکتی ہے that's why کہ ہم کیا کرتے ہیں anterior portion کو اگر surgery ہوئی ہوگی یا آئی ہوگی ہم کیا کریں گے ہم اس کو اوپر کی طرف رکھتے ہیں اسی pushen میں رکھتے ہیں تاکہ اس پہ کوئی pressure نہیں پڑھ سکتا ہے دوستو اور ایک pushen ہے that's called as the prone pushen آپ دیکھ سکتے ہیں image میں prone pushen کیسی ہے prone pushen ہے کہ جب ہم abdomen floor پہ رکھیں گے اور جو اس کا back ہوتا ہے وہ face ہوتا ہے towards the sky ٹھیک ہے اس کے purposes کیا ہے دیکھئے اگر ہمیں examination of back اگر ہمیں back back examination کرنا پڑے گی دوسرا purpose یہ ہے کہ surgery آپ back اگر back کو surgery آئی ہوگی ٹھیک ہے back کو اگر surgery آئی ہوگی ہم اسی pushen میں رکھیں گے کیونکہ اگر ہم suppose spine pushen جو ہم نے دیکھی spine pushen میں رکھیں گے اس پہ کیا ہوگا جو back ہے وہ نیچے رہتا ہے اور اسے کیا ہوگا اس سے اس پہ pressure پڑھ سکتا ہے bleeding ہو سکتی ہے so that's why ہے کہ اگر back کو surgery آئی ہوگی ہم back کو اوپر کی طرف رکھیں گے کیونکہ اوپر پہ پھر کوئی pressure اس میں نہیں پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے so اسی طریقے سے اور ایک بات ہے یہاں پہ prevent pressure source اگر ہم continuously pushen change کریں گے کسی patient کو prone pushen دیں گے کسی patient کو spine pushen دیں گے ٹھیک ہے so اس سے کیا ہوگا اس سے pressure source بچتے ہیں pressure source ہر ایک pushen میں آئے گا کوہ ہر ایک pushen ہمارا جو pressure source ہوتے وہ prevent کرتے ہیں اگر ہم continuously ایک انسان کو change کریں گے positions ٹھیک ہے یہ تھا دوسری pushen اب ہم تیسری pushen پڑھیں گے دوستو تیسری pushen ہے sims pushen sims pushen میں کیا ہوتا ہے sims pushen it is just like prone push آپ دیکھ سکتے image میں کیسی ہوتی ہے sims pushen ٹھیک ہے اس کا purpose یہ ہوتا ہے کہ اگر rectal and viginal examination ڈاکٹر کو کرنا ہوگا وہ اسی pushen میں ایک patient کو رکھے گا یا enema enema کیا ہوتا ہے جب ہم دوائی ڈالتے ہیں کوئی بھی medicines ڈالتے ہیں through the anus جو ہمارا anus ہوتا ہے last part ہوتا ہے ہمارا digestive tract کا ہم اسی کے through کچھ medications ڈالتے ہیں that's called as the enema اس کو ہم enema کہتے ہیں دیکھیں دوستو اگر ہم sims pushen میں ایک patient کو ڈالتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے ہمارا یہی آہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس کا rectal examination کریں گے کیونکہ اس pushen میں rectal parts جو ہوتے ہیں original parts جو ہوتے ہیں وہ exposure ہوتے ہیں ہم easily ان کو examine کر سکتے ہیں یا enema اگر ہمیں ڈوائی ڈالنے ہوگی through the anus ہم یہی pushen دیتے ہیں اور ایک pushen ہے یہاں پہ that's called is the dorsal recommendant pushen دیکھئے دوستو ڈارسال recommend pushen کیا ہوتے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو patient ہوتا ہے یہ spine pushen میں بیٹھتا ہے just like spine pushen جو اس کا back ہوتا ہے وہ floor پہ رہتا ہے جو اس کا abdomen ہوتا ہے وہ اوپر کی طرح رہتا ہے but یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو اس کے knees ہوتے وہ flexed رکھتے ہیں ٹھیک ہے flexed جیسے آپ دیکھ سکتے image میں آپ دیکھ سکتے کہ اس کی knees کیسے flexed ہوتے ٹھیک ہے just like ہمیں جو private part ہوتا ہے ہمیں وہ expose کرنا ہے اسی position میں بیٹھنا ہے ٹھیک ہے so that's called is the dorsal recommend rectal and vaginal examination ہم کر سکتے اس position میں یا اگر میں catheterization کرنی ہوگی but female کو کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں position کی طرف اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو اس کا female کا وجہ نہ ہوتا ہے وہ exposed ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ exposed ہوتا ہے so جب وہ exposed ہوتا ہے ہم easily female catheterization کریں گے ٹھیک ہے اور ایک position ہے یہاں پہ that's called is the cardiac position آپ کو پتا ہے کہ اس کو orthopedic position بھی بولتے ہیں cardiac position is also called is the orthopedic position دیکھئے دوستو cardiac position کیا ہوتی ہے cardiac position word سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ cardiac patient جو ہوتے ہیں heart patient جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہوگی دیکھئے دوستو یہ ایک sitting position ہے اس میں patient کو sitting position میں بٹھاتے ہیں اور اس کے سامنے ایک table رکھتے ہیں that's called cardiac table اس کو ہم cardiac table کہتے ہیں جس کسی کو بھی heart problem ہوگی جس کسی کو بھی cardiac problem ہوگی اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم sitting position میں رکھتے ہیں جیسے ہم cheers پہ بیٹھتے ہیں sitting position میں but ان کی سامنے ایک ہم table رکھتے ہیں جیسے schools میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ teachers cheers پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے table ہوتا ہے اس کی طرف ہی just like cardiac position میں بھی ہوتا ہے but یہاں پہ table ہوتا ہے یہاں پہ table کی height آہ زیادہ ہوتی ہے پہ نیچے ہیں ان کو مطلب جھکنا نہیں پڑتا ہے بے والکہ ان کو straight نظر رکھنی پڑتے ہیں کیونکہ جو ان کا table ہوتا ہے اس کی اچھی خاصی height ہوتی ہے so this is the cardiac position اس کو ہم ortho-opinic position بھی کہتے ہیں یہ آپ یاد رکھو کہ جس کو بھی heart problem ہوگی جس کو بھی cardiac problem ہوگی cardiac disease ہوں گی ان کو ہم cardiac positions دیتے ہیں سپوز اگر کسی کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہائپر ٹینشن اگر ہائپر ٹینشن کسی کو ہے اس کو بھی ہم یہی پوسیشنز دے سو اس کا پرپس یہی ہے کہ it relieves the dysphenia dysphenia کیا ہوتا ہے dysphenia ہوتا ہے کہ ملہب difficulty in breathing ملہب اگر difficulty in breathing ہوگا like آپ نے دیکھا ہوگا asthma patients کو difficulty ہوتی ہے ان کو سانس لینے میں بہت دشواری ہوتی ہے ان کو ہم یہ پوسیشنز دیتے ہیں ان کو جب ہم یہ پوسیشنز دیتے ہیں وہ ملہب ان کو relief feel ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو اچھا خاصا relief ملتا ہے اس پوسیشن سے اور cardiac problems جو بھی ہوں گے ان کو ہم یہی پوسیشنز دیتے ہیں اور ایک پوسیشن یہاں پہ that's called the lithotomy position آپ دیکھ سکتے ہیں it is just like a dorsal recommend position but dorsal recommend position میں کیا تھا وہاں پہ knees flexed تھی یہاں پہ citrate ہے but دور دور ہمیں جو legs وہ دور دور رکھنی ہے separation ان کے درمیان رکھنی ہے اور bend ہمیں knees نہیں رکھنی ہے اب دیکھیں گے ہم purpose of lithotomy position کیا ہے دیکھئے purpose نمبر first کیا ہے vaginal examination اگر ہمیں vaginal examination کرنی ہے female کو کوئی female آئے گی اس کو vaginal examination کرنا ہے ہمیں vagina کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے ہم اسی position میں اس female کو رکھتے ہیں اور اگر کسی لڑکی کو یا کسی woman کو delivery ہے delivery کے ٹائم اگر اس کی delivery normal ہے تو normal delivery میں کیا کرتے ہیں ہم اسی position میں female کو رکھتے ہیں lithotomy position میں تاکہ اس کو relief ملنا چاہیے اور ایک purpose ہے یہاں پہ that's called private parts surgery اگر ہمیں private parts کرنی ہوگی operation کرنا ہوگا تو ہم اسی position میں ایک female کو رکھتے ہیں اور ایک position سے یہاں پہ followers position followers position میں دو ہوتے ہیں full followers position semi followers position آپ دیکھ سکتے ہیں image کی طرح semi followers position کیا ہوتا ہے جب angle جو ہوگا وہ 15 to 45 degree ڈائے گا and full follower میں کیا ہوتا ہے 45 to 60 degree angle رکھتے ہیں اور کبھی کو باہر کیا ہوتا ہے 90 degree angle بھی full follower positions میں رکھتے ہیں یہ تھا followers position ہم asthma patients کو دیتے ہیں ٹھیک ہے یا جن کو blood pressure high ہوتا ہے ان کو بھی یہ دیتے ہیں اس کی بہت ساری uses and یہ تھا all about the positions hope you will have understood it and اس میں جو بھی آپ کی confusions تھے وہ آپ کو clear ہوئے ہوں گے and مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو گی thank you again ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا آپس